اچھا دستک دینے والا جب دروازے بھراتا ہے اچانک آتا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ قیامت اچانک آئے گی قیامت اچانک آئے گی نشانیاں جھرے دھرے قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں اور قیامت اچانک آئے گی اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے اندر فَحَلْ يَنزُرُونَ إِلَّا سَعْتَانْ تَعْتِيَهُمْ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا یہ قیامت اچانک ان کے پاس آئے گی فَقَدْ جَا آشْرَاتُهَا نشانیاں ایک ایک کر کے قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں ابھی آپ نے تقریر سنی بہت ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں اور قیامت اتنی اچانک آئے گی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کروائے گا دو لوگ کپڑے کی تجارت کر رہے ہوں گے دونوں نے اپنے کپڑے کو فیلایا ہوگا وہ اپنے کپڑے کو لپیٹ بھی نہیں پائیں گے وہ ساری کی تہ بھی نہ لگا پائیں گے وہ اپنے کپڑے کی تہ نہ لگا پائیں گے اتنے میں قیامت آ جائے گی ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر کے واپس آ رہا ہوگا اپنی اونٹنی کے دودھ کو پی نہ سکے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی ایک انسان اپنے گھر میں ٹنکی بنوا رہا ہوگا اپنے گھر میں ہاؤز تیار کرا رہا ہوگا اپنے ہاؤز کو تیار کرا کر کے وہ اس کا پانی نہ پی پائے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی انسان دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا اس نے پلیٹ سے اپنا لکمہ اٹھایا ہوگا اپنے لکمے کو وہ موں میں نہ ڈال پائے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی قیامت دسترخ دے رہی ہے قیامت دسترخ دے چکی ہے میرے پیارے ساتھ پولیس نے دروازے پر دسترخ دی مجرم گھر کے اندر موجود ہے بھاگ نہیں سکتا جیسے ہم دنیا سے نہیں بھاگ سکتے کہاں جائیں گے بھاگ کر کائنات کے کسی کونے میں چلے جائیں موت اگر لکھی ہے تو اپنے ٹائم پر آئے گی میرے بندوں تم لوہے کا قلعہ بنا کر کے اپنے آپ کو قید کر لو ہمارے فرشتے تمہارے پاس تمہاری روح کو قبض کرنے کے لئے پہنچ جائیں گے بچ نہیں سکتا مجرم دنیا میں مجرم کو پولیس نے پکڑا اس نے سورس لگایا وقیلوں سے بات کی زمانت ہو گئی اللہ کے یا مجرم کی کوئی زمانت ہونے والی نہیں ہے اے ایمان والو اس دن کے آنے کے پہلے اللہ کی راہ میں خرج کرو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی سورس کام آئے گا دنیا میں پولیس نے پکڑا باپ کام آرہا ہے باپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی بیٹا کام آرہا ہے اللہ کی بارگاہ میں مجرم کو جب پکڑا جائے گا وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اللہ نے فرمایا سورل عقمان کے اندر یا ایوہن ناس تقو ربکم وقشو یوم اللہ یجزی والدن ان ولدہی ولا مولودن ہو اجازن ان والدہی شیعہ اے لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو اس دن سے ڈرو جس دن نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور ہم چہن سے بیٹھے ہیں ہم مرگ مسلم کھا رہے ہیں ہمیں آخر کی اس قیامت کی کوئی فکر نہیں ہے اس کو اللہ القاریہ کہہ رہا ہے اور القاریہ کا ایک مطلب ہوتا ہے دل دہلا دینے والی قیامت کا دن دل دہلا دینے والا جانتے ہو قیامت کا دن کیسا ہوگا آؤ قرآن کا سترہ ہوا پارہ کھولتے ہیں اللہ نے نقشہ کیچا ہے قیامت کا یا ایوہ النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمِنَّ زَلْزَلَةَ السَّعْتِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَظَلُ قُلْ مُرْزِيَةٍ اَمَّا اَرْزَاقِ دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کی سُدھ نہ ہوگی وَتَظَوْقُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا پرگننٹ عورتوں کے حمل ساقیت ہو جائیں گے مارے در کے مارید مارے دہشت کے ان کے حمل ساقیت ہو جائیں گے وَتَرَنَّاسَ سُقَارَا اور تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں ایسا لگ رہائے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں وَمَا هُمْ بِسُقَارَا لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد بلکہ اللہ کا عذاب بہت دردناک ہوگا یہ ہوگا قیامت قلیجہ موکوا جائیں گے ایک تو محاورے میں ہم بولتے ہیں نا جب کوئی در والی کوئی خوفنات چیز ہو جائیں ہم کہتے ہیں قلیجہ موکوا گیا ایسا محاورے میں بولتے ہیں قیامت کے دن ایسا اوریجنل میں ہوگا وَأَنزِرُهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ اِذِلْ قُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ قَاظِمِين اے نبی ان کو اس قریب آ جانے والی قیامت سے ڈرا دو جس دن لوگوں کے قلیجے ان کی حالت تکا جائیں گے لوگ اپنے در کو چھپا رہے ہوں گے لیکن در چھپ نہیں رہا ہوگا قیامت کا دن ایسا ہوگا القاریت دل کو دہلا دینے والا دینوں کا گھبرا دینے والا دینوں کا حضرتِ اسرافیل علیہ السلام جب سور فوکیں گے تو کائنات کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے ایک مرتبہ سور فوکیں گے سب گھبرا جائیں گے دوسری مرتبہ سور فوکیں گے سب دے ہوش ہو کے مر جائیں گے وَيُنفَقُ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ جب سور فوکا جائے گا تو زمین و آسمان کے اندر جس کو اللہ چاہے گا اس کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے ان کے دل گھبرا اٹھیں گے وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں زلیل ہو کر کے اللہ کے فرما بردار ہو کر کے اللہ کے آگے جھک کر کے پہنچیں گے سب کی گردنیں جھکی ہوں گی سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے منشٹر جو کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے جن کے سر ہمیشہ تنے رہتے تھے جن کی گردنیں ہمیشہ اکڑی رہتی تھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں گے وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِرِينَ سب جھکے ہوں گے یہ ایسا دن ہوگا قیامت کا دنیا الْقَارِيَةُ مَلْقَارِيَةُ کھڑکھڑا دینے والی دل کو دہلا دینے والی چیز کیا ہے وَمَا اَدْرَاكَ مَلْقَارِيَةُ عربی زبان میں جب کسی چیز کی حیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو سوال لیا انداز میں اس کو پوچھتے ہیں استفعام کرتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی قیامت کی دن کی حیبت کو بیان کر رہا ہے وَمَا اَدْرَاكَ مَلْقَارِيَةُ تم کیا جانوں کی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز يَوْمَ يَقُونُ النَّاسُ اَدْرَاكَ الْفَرَاشِ الْمَبْسُوسُ اس دن تمام کے تمام لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے فراش کہتے ہیں عربی میں پتنگے کو آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں خاص طور سے کسی آگ وغیرہ کے پاس یا لائٹ وغیرہ کے پاس جو پتنگے ہوتے ہیں جو پروانے ہوتے ہیں جو کلے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو عربی میں الفراش کہتے ہیں اللہ نے کہا انسان الفراش المبسوس بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے بڑے بڑے تکبر کرنے والے گھمن کرنے والے اپنے اوپر ناز کرنے والے اپنی حکومت پر ناز کرنے والے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے اور میدانِ محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے ایسا بدحواسی کا منظر ہوگا انسان سارے کی سارے سب بھاگ رہے ہوں گے ایسا لگ رہا ہوں گا کہ کیڑے مکوڑے ہیں ایسا لگ رہا ہوں گا کہ پتنگے ہیں پروانے اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قمر میں کیا فرمایا یوم یدعو دائی لہ شیئن نکر یاد کرو قیامت کا دن جس دن بلانے والا ایک ایسی چیز کے طرف بلائے گا جو لوگوں کو پسند نہیں آئے گی خوشا نبسا روہم تمام کے تمام لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئیوں گی یا خرجون من الاجداس اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے کانہم جراد منتشر جیسے ٹڈیوں کا دل ہے جیسے ٹڈیاں بہت ساری پھیلے ہوئی ہیں ویسے لوگ پھیلے ہوئے ہوں گے ہرے لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ کا منظر ہوتا ہے حج کے میدان میں عرفات کے میدان میں وہ منظر دیکھ کر کے یعنی ایک نقشہ ہوتا ہے قیامت کے دن عرفات کے میدان میں اور منع میں جو حاجیوں کا منظر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے ایک منظر یاد آتا ہے کہ قیامت کے دن کا کیا عالم ہوگا جب آدم علیہ السلام سے لے کر کہ قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی بھاگ رہی ہوگی اللہ نے نقشہ کی چاہے اور اس میں ایک اشارہ اس بات کا بھی ہے اللہ نے انسان کو یہاں پتنگا کیوں کہا آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں پتنگے سے کیوں تشبیتی اللہ تعالیٰ نے انسان اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِنَّمَا مَسَلِ وَمَسَلُ النَّاسِ اوہ لوگو میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کہ انسان نے آگ جلائی جب اس نے آگ جلائی فَجَعَلَحَاذِي الدَّوَابُ الْفِرَاشُ يَقَانَ فِيهَا تو یہ پتنگی اور یہ کیڑے مکوڑے اس آگ میں جانے لگے وہ ان کو روپنے لگا وہ ان کو ہٹانے لگا فَيَقْلِبْ نَحُو لیکن وہ پتنگے کہاں ماننے والے وہ بار بار اسی آگ میں جا رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے اَنَا آخِذُن بِحُجَزِكُمَنِ النَّارِ اوہ لوگو میں تمہارے کندے پکڑ پکڑ کے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں چلے جا رہے ہو یعنی اللہ کے نبی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے لیکن انسان شرک کر رہا ہے انسان زنا کر رہا ہے انسان اللہ کو بھولا ہوا ہے انسان قرآن سے دور ہے انسان اس پتنگے کی طرح بن چکا ہے جسے آگ سے روکا جا رہا ہے مگر اس آگ میں چلا جا رہا ہے اسی لئے اللہ نے قیامت کے دن کا جب نقشہ کی چاہ تو فرمایا يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ اس دن تمام کے تمام لوگ بکرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْمِ الْمَنْفُوسِ اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو جمع دی آئے ان کو فکس کر دی آئے یہ رنگین اون کی طرح کَلْعِحْمِ الْمَنْفُوسِ یہ دھونی ہوئی روئی کی طرح یا دھونے ہوئے رنگین اون کی طرح نظر آئیں گے اون جو ہوتا ہے کتنا ہلکا ہوتا ہے آپ سو گرام اون لینے جائیے تو دھیر سرہ ہو جاتا ہے ہلکا ہوتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ جب ہم دنیا کی دنیا میں کسی چیز کی حیبت کی مثال دیتے ہو تو پہاڑ کی مثال دیتے ہیں اللہ نے کہا قیامت کریم یہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے دھونی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گا پہاڑ کئی عالم ہوگا اس کو اور کلیر طریقے سے سمجھنا ہے تو سورے واقعہ دیکھئیے جب واقعہ ہوگا جب واقعہ ہونے والی چیز ہو جائے گی اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا خافزت الرافعہ وہ دن کسی کو اٹھائے گا کسی کو گرائے گا کسی کو بلند کرے گا اس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا اور پہاڑوں کو پیس دیا جائے گا اور یہ بڑے پڑے پہاڑ بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ کو اللہ تعالی مٹی بنا دے گا اڑا دے گا ان کو وہ روح کی طرح یا گرد و غبار کی طرح اڑنے لگے اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور جگہ فرمائے سورہ تاہا کے اندر اے میرے نبی لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالی پہاڑوں کو ختم کر دے گا ان کو اڑا دے گا اور زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا پلین میدان بنا دے گا زمین پر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا پہاڑوں کو اللہ تعالی ختم کر دے گا یا تو وہ روح کی طرح اڑ رہے ہوں گے یا گرد و غبار کی طرح اللہ ان کو اڑا دے گا تو یہ ہوگا قیامت کا دنگ لوگ کیسے ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح پہاڑ کیسے ہو جائیں گے رنگین اون کی طرح فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ تو جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وہ خوشی والی زندگی میں اپنی پسندیدہ زندگی میں رہے گا قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا کہ ترازو کیسا ہوگا اس کو قرآن میں کہا گیا میزان حدیث میں کہا گیا میزان کہ ترازو کیسا ہوگا دنیا میں سب سے خطرناک ترازو ہوتا ہے سنار کا سنار کے ترازو پر ہلکی سے ہلکی چیز عورتوں کے ناک کی نتیہ بھی رکھ دو اس کا بھی وزن معلوم ہو جاتا ہے اللہ کا ترازو کیسا ہوگا اللہ کا ترازو کیسا ہوگا اس کا نقشہ کیچا اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَإِنْكَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِنَا تَيْنَا بِهَا وَتَفَى بِنَا حَاسِبِينَ میرے بندوں ہم قیامت کے دن انساعت کا ترازو رکھیں گے اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گا وَتَفَى بِنَا حَاسِبِينَ کیونکہ ہم ہی ساب کریں گے دنیا میں انسان جب کسی جس کو تولتا ہے وزن کرتا ہے تو یہ پاسیبل ہے کہ اس کے وزن میں ایک گرام کا آدھے گرام کا فرق پڑ جائے ہو سکتا ہے وہ سامان تول رہا ہے دو چار دانے گر جائے اللہ کے میزان میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں اللہ کے ترازو میں کوئی کمی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کو تو سب پتا ہے نا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز رات کے اندھیروں میں ہم نے کیا کیا بند کمروں میں ہم نے کیا کیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے کیا کیا دنیا میں کسی کے پاس ریکارڈنگ نہیں اللہ کے پاس تو ہمارے عمال کی سب ریکارڈنگ یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی آج موبائل نے بچوں سے ان کا بچپن چھیل لیا اور والدین سے ان کی محبت چھیلتے ہاں کون والدین ہے بھائی صاحب جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوگا اب تو ماں کو دیکھتا ہوں کہ بچے کھانا نہیں کھا رہے موبائل تھما دیتی ہے بچہ کھانا تم کھائے گا جب موبائل پر ویڈیو دیکھے گا اب جو نسل ویڈیو دیکھ کر کے کھانا کھا رہی ہے وہ بیس سال کیسی نسل بنے گی آپ تصور کر لیجئے حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں جائیے اکیلے میں ویڈ کر کے سوچئے کہ آپ کبھی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نصیحت کریں حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی کسی چٹان میں ہوگی زمین میں کئی ہوگی آسمان میں کئی ہوگی وہ چیز بھی اللہ تعالی قیامت کے دن سامنے لے آئے گا اللہ سے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِرُهُ جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا اور جانتے ہو اللہ کے ترازوں پر سب سے بھاری کونسی چیز ہوگی سب سے وزندار کونسی چیز ہوگی ترمیزی کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو لائے گا سارے لوگوں کے سامنے اس آدمی کو لائے گا اللہ اس سے پوچھے گا اللہ اس کے گناہوں کا رجشتر پیش کرے گا فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَتَوْ وَتِسْئِينَ السِّجِلَّنْ اس کے گناہوں کے منیانوے بڑے بڑے رجشتر ہوں گے ہر رجشتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک ایک رجشتر ہوگا اور ایسے نائنٹی نائن رجشتر ہوں گے اس کے اللہ بندے سے سوال کرے گا اَزَّلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِظُونَ اے میرے بندے کیا میرے نیکی اور گناہ لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی انیائیں کیا ہے کوئی ظلم کیا ہے کیا تیری کسی نیکی کو چھبا لیا ہے کیا تیرے نامِ عامال میں کوئی گناہ زیادہ لکھ دیا ہے بندہ کہے گا نہیں نہیں اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فِرَ اللہ پوچھے گا لَقَ حُزْرُم اے میرے بندے یہ اتنے گناہ تُو نے کیے کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے کوئی بہانہ ہے کوئی ایکسکیوز ہے بندہ کہے گا اے اللہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے میں نے یہ سارے گناہ کیے اللہ کہے گا لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اللَّوْم آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے فَتَّخْرُ جُبِ تَعْقَتُ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کارڈ نکالا جائے گا اس کارڈ کے اوپر کیا لکھا ہوگا اَشْهَدُوا اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُلُ یہ کلمیں شہادت لکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کارڈ کو نکالے گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے برکھ دے گا ایک طرف گناہوں کے 99 رجسٹر اور ایک طرف یہ کارڈ ہے جس پر کلمیں شہادت لکھا ہے بندہ کہے گا مَا حَذِهِ الْبِتَاقُتُ مَا حَذِهِ السِّجِ اللَّا اے اللہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر کے سامنے اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے اللہ کہے گا کوئی بات نہیں آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا تو دیکھتا چلا جاؤ جب اس نامِ عامال کو تولہ جائے گا جب اس کے گناہوں کے رجسٹروں کو تولہ جائے گا حدیث کی الفاظِ فَتَاشَبِ السِّجِ اللَّات وہ 99 گناہوں کے رجسٹر حل کے پڑھ جائیں گے اور وہ ایک کلمہ شادت والا توحید والا کارڈ بھاری پڑھ جائے گا فَإِنَّهُ لَا يَسْكُلُ مَعَسْمِ اللَّهِ شَئِ اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کی توحید لکھی ہوگی اس سے وزندار کوئی چیز نہیں ہے توحید سے وزندار کوئی چیز نہیں ہے اگر توحید ہے تو ہمارا نامِ عامال انشاءاللہ بھاری ہوگا اب توحید کا مطلب صرف زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں ہے توحید کا مطلب اس میں بہت ساری چیزیں آگئے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے گی ہم تو توحید پڑھ رہے ہیں نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے گناہ کرتے رہے ہیں ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے توحید کے تقاضے ہیں توحید کے تقاضے ہیں توحید صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے یہ نماز بھی توحید کا تقاضہ ہے یہ راتوں میں تحجد پڑھنا توحید کا تقاضہ ہے یہ گناہوں سے بچنا توحید کا تقاضہ ہے تو قیامت کے بھی اللہ کے میزان پر سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ توحید ہوگی اور ایک بات اور نوٹ کرو میرے نوجوان ساتھ باڈی بیلڈر بنتے ہونا موہ میں کتنے جیم ہوں گے ہمارا نوجوان جیم جاتا ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے بھائی بہت اچھی بات ہے آپ جیم جائیں باڈی بنائیں ہماری قوم کو طاقتور نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے مگر یاد رکھو فیزیکل اسٹرنڈ سے بڑھ کر کے سپریچول اسٹرنڈ ہونی چاہیے آپ کے اندر کیا مطلب جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے جسمانی طاقت آپ کو ملے گی پروٹین کھانے سے جم جانے سے اچھی اچھی غزائیں کھانے سے اور روحانی طاقت آپ کو ملے گی اللہ کے تقوی کے ذریعے نیک عمل کے ذریعے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جو بھاری بھر کم ہوگا بڑا باڈی بیلڈر ہوگا بڑا حیبتناک ہوگا بہت موٹا تازہ ہوگا لیکن اللہ کے میزان عمل پر اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا باڈی بیلڈر تو تھا وہ طاقتور تو تھا وہ لیکن ایمان کی طاقت نہیں تھی اس کے اندر روحانیت کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی میرے نوجوان ساتھیوں آپ جم جاتے ہو بہت اچھی بات ہے آپ جسمانی طاقتور ہو بہت اچھی بات ہے مگر یہ طاقت بھی آپ اپنے اندر پیدا کریں اللہ کے نبی کے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے دگلے پتلے تھے ایک مطلب پیڑ پہ چڑھ کے مسعود رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کی مسعود کرتے تھے تو پیلو کی مسعود رہتے حضرت عبداللہ بن مسعود مصند احمد کی صحیح روایت جب یہ پیڑ کے اوپر چڑھ گر کے مسعود رہتے تو صحابہ ہسنے لگے اللہ کے نبی نے کہا کیوں ہس رہے ہو تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ دیکھ نہیں رہے کتنی پتلی پتلی تانگ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا چلے گی تو عبداللہ بن مسعود اڑھ جائیں صحابہ ہس رہے تھے مذاب اڑھا رہے تھے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَهُمَا أَسْقَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ اُحْدٍ اللہ کے ترازو پر عبداللہ بن مسعود کی یہ دونوں ٹانگیں اُحْد پہاڑ سے زیادہ وزن تاز ہوں گی ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان موٹا تازہ ہے تو وہ بہتر اور ابزل ہے اسے انسان جو دبلہ پتلا ہو کبھی کبھی ایک انسان دبلہ پتلا ہوتا ہے دیکھنے میں ایک دم مریل سا ہوتا ہے دبلہ پتلا ہوتا ہے لیکن ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بڑے بڑے پہلوانوں سے بھاری ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا جس کا میزان عمل وزندار ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّازِيَ وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا وہ پسندیدہ زندگی گزارے گا جنت کی زندگی گزارے گا جنت ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائی جہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی بوریت نہیں ہے دنیا میں انسان کشمیر گھومنے گیا مہو کا کوئی انسان بمبئی گھومنے گیا ایک مہینہ دیکھا بڑی بڑی بلڑنگیں دیکھی بڑے بڑے مال دیکھے ایک مہینے کے بعد چی اکتا گیا اور چلو مہو واپس چلتے جنت میں اکتا ہٹ نہیں ہوگی جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے جنتی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دنیا کی ٹینشن سے ہمیں دور کر دیا یہاں نہ کوئی ٹینشن ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی تکلیف ہے اے ہمارے رب رب تو بڑا معاف کرنے والا بڑی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے اے اللہ تُو نے ہمیں اس جنت میں داخل کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہے نہ اکتاہٹ ہے نہ بوریت ہے جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ابنی بور ہو جائے جنت میں بوریت نہیں ہے اور جانتے ہو اللہ نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا فی عیشت الراز جنت میں اللہ احش و آرام کی زندگی دے گا اللہ ایسی زندگی دے گا انسان خوش ہو جائے گا جنتی سب سے بردہ کس چیز سے خوش ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کچھ اور چاہیے تو جنتی کہیں گے اے اللہ تو نے ہم کو جہنم سے بچا لیا ہم کو جنت میں داخل کرتا اب اور کیا چاہیے اللہ نے کہا میں ابھی اور دینے والا ہوں فیکشف الحجاب اللہ تبارک و تعالی اپنا پردہ ہٹائے گا اپنا ہجاب ہٹائے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتی جب اپنے رب کا دیدار کریں گے اس سے زیادہ پسندیدہ چیزوں کے نزدیک کوئی اور نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو جنت میں داخل کرے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ اور جس کا نامیں آمال جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ حَاوِيَا اس کا ٹھکانہ حَاوِيَا ہوگا اچھا قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا ہلکا کیسے ہوگا ظاہر ہے جس کے پاس توہید نہیں ہے اس کا ہلکا ہوگا سب کچھ ہے حج کر لیا عمرہ کے لئے پیدل حج کر لیا سر کے بل حج کر لیا مدینہ جا کے خوب رویا مکہ جا کے خوب رویا تحجد پڑھا رہا تمہیں ایمان نہیں تا توہید نہیں تھی تو اس کا پلڑا تو ہلکا ہوگا اے نبی آپ بتا دیجئے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیک عمل کرتے تھے وہ سمجھتے تھے نیک عمل کر رہے ہیں مگر ان کی کوئی نیکی اللہ تعالی کیا مانی نہیں جائے گی اور جانتے ہو ایک مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو کھا لیتا ہے دنیا میں جو کافر ہے یہ اڑانی امبانی برلا یہ دمان دنیا برکے کروڑوں اور بروں یہ چندہ دیتے ہیں بھائی صاحب یتیم کھانے چلاتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں بچوں کی مدد کرتے ہیں تو نیکی کم تو کر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی ثواب آخرت میں نہیں بھی گئے گا جو انسان ایمان والا نہیں ہے اس کی کسی نیکی کا ثواب آخرت میں نہیں بھی گئے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ حاویہ ہوگی اچھا حاویہ کس کو کہتے ہیں حاویہ کا مطلب ایسی چیز جس کے اندر انسان گر جائے جہنم کا نام حاویہ ہے کیونکہ جہنم بہت گہری ہے کتنی گہری ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک زور کی آواز آئی اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا اتدرون اما حذا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حذا حجر رمیبی فی الناری منزو سبعین خریفا یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو ستر سال پہلے گرایا گیا تھا اور آج جا کر کے وہ جہنم کی یعنی گہرائی میں پہنچا ہے جہنم کی سطح تک آج جا کر کے پہنچا ہے یعنی ایک پتھر ستر سال بعد جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے یہ ہے جہنم کی گہرائی اللہ نے کہا فَأُمُّهُ حَابِيَا اس کا ٹھکانہ حَابِيَا ہے اچھا یہاں اللہ نے اُم کا رضی استعمال کی اُمہ نے ماں یا ماں کیوں کہا گیا ہے ٹھکانہ کی جگہ ٹھکانہ کے لئے عربی میں اور بھی الفاظ آتے ہیں ماں کیوں کہا گیا جس طریقے سے ماں اپنے بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے بچہ رو کر کے کلب کر کے ماں کی گود میں آتا ہے اللہ نے کہا اس کی نیکیوں کا پلڑا حلقا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا فَأُمُّهُ حَابِيَا اس کا ٹھکانہ اس کا انجام حاویہ ہوگی جہنم ہوگی وَمَا أَدْرَاكَ مَاہِيَا اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے نار انحامیہ یہ بھڑکنے والی آگ ہوگی یہ جھلسہ دینے والی آگ ہوگی یہ وہ آگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّهَا فُسِّلَتْ بِتِسَاتٍ وَسِتِّينَ جُزْعًا مِّن نارِ جہنم دنیا کی آگ سے انہتر گناہ زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لئے تو دنیا کی آگ کافی ہے آپ نے فرمایا ہاں لیکن جہنم کی آگ اس سے انہتر گناہ زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ کیسی ہوگی فرمایا اِنَّهَا لَزَا نَزَاتَ اللِّ شَوَا جہنم کی آگ بھڑکنے والی اور انسان کی چمڑی انسان کی خال اتار لینے والی ہوگی میرے نوجوان ساتھیوں میری پیاری ماں و بینوں اپنے چیرے کی حفاظت کرنے والے اور اپنے چیرے پر فیسواش اور کریم لگانے والے میرے نوجوان ساتھیوں کیا اس آگ سے اپنے آگ کو بچانے کا آپ کے اندر ڈھرنی پیدا ہوتا جس چیرے کو آپ کیل اور محاصر سے بچاتے ہیں جس چیرے کو گرد و گبار جس چیرے کی اتنی حفاظت کرتے ہیں اللہ کہہ رہا بھڑکنے والی آگ ہوگی اس آگ سے اپنے چیروں کو کیوں نہیں بچاتے نہیں آئے جہنم کی آگ کیسی ہوگی اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ کوئلے سے لکڑی سے نہیں جلے گی وہ انسانوں سے جلے گی وہ پتھروں سے جلے گی جہنم کی آگ کیسی ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا میں تم کو ایسی آگ سے دراتا ہوں جس کی لپٹیں جس کی لو تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی چہنم کی آگ سے اپنے آگ کو بچاؤ میرے بھائی ایک آخری حدیث سنا کر کے بعد ختم کرتا ہوں مجھے ساڑھے گیارہ بجے نکلنا ہے ابھی دس میٹ میں ٹرین بھی ہمارے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا اللہ اور بندے کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَان اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا ہمیں اردو آتی ہم اللہ سے اردو میں بات کریں گے ہمیں جو زبان آتی ہم اللہ سے اس زبان میں بات کریں گے اللہ اور بندے کے درمیان بات ہو رہی ہے بندہ دائیں دیکھے گا فَلَا يَنزُوا إِلَّا مَا قَدْتَو اسے اپنے آمال نظر آئیں گے بائیں دیکھے گا اپنے آمال نظر آئیں گے سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئیں گے اللہ کے نبی اس منظر کو اس کا نقشہ کھیچتے کہ سوچو میری امت کے لوگوں جب تم اللہ سے بات کر رہے ہوگی آج دنیا میں تمہارا رب تم سے ناراض ہے تم نے اللہ کو اگر ناراض کیا ہے تو تمہارے پاس توبہ کرنے کا ٹائم ہے اسے منانے کا ٹائم ہے کل قیامت کے دن جب تم اپنے رب سے بات کروگے تمہارے پاس اپنے رب کو منانے کا ٹائم نہیں ہوگا میرے بھائیوں میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ سیچویشن پر غور کرو پولیس والا آیا مجرم کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے مجرم کیا کرے گا درہ ہوا ہوگا سہمہ ہوا ہوگا سوچے گا اگر پولیس آئے گی تو میں کیسے بچوں گا بچنے کے راستے سوچے گا میرے بھائیوں تو قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی ہی آئے گی قیامت کا ایک حصہ ہماری موت بھی ہے جیسے ہی ہماری موت ہوتی ہے سمجھو ہماری آخرت شروع ہو جاتی ہے ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے اور موت کب آئے گی کوئی جانتا ہے کوئی جانتا ہے موت کب آئے گی کون سے بیماری موت کا بہانہ بن جائے کون سے ایکسیڈنٹ موت کا بہانہ بن جائے پچھلے دنوں میں ہم نے کئی نوجوانوں کی موتیں دیکھی کوئی ڈینگو سے مر رہا ہے کوئی کینسر سے مر رہا ہے بڑے ہمارے عزیزوں ہمارے دوستوں میں کئی موتیں ہوئیں ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ایسی بھی موتیں ہو سکتی ہیں مگر موت کوئی سے کوئی مطلب نہیں میرے بھائی کہ آپ کے بچوں کو آپ سے کیا ضرورت ہے آپ کی ماں کو آپ کی کیا ضرورت ہے آپ کے پریوار کو آپ کی کیا ضرورت ہے موت آئے گی اور آپ کو لے کے چلی جائے گی اور موت کے آنے کے بعد اب دوبارہ آپ کو دنیا میں دنیا میں تو مجرم پکڑا گیا زمانت ہو سکتی ہے جیل سے باہر آ سکتا ہے اللہ کی جیل میں ایک بار چلے گئے واپس نہیں آ سکتے جب موت آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے ایک چانس تو مجھے اور دے دے اللہ میں ایسا عمل کروں گا تجھ کو راضی کروں گا اللہ فرمائے گا کہ اللہ انہا کلمتل ہوا قائل ہا میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہیں اب قیامت تک تجھے برزق میں رہنا ہے تجھے قبر کے اندر رہنا ہے اب وہی تیرے ساتھ تیرے عمل کے حساب سے تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو نیک ہوگا تو قبر میں تجھنم کی سزا دیکھے گا تو اچھا ہوگا تو قبر میں تجھنت کا نمونہ دیکھے گا تو قیامت تو اپنے وقت پر ہوگی یہ چھوٹی والی جو قیامت ہے جو برزق کی زندگی ہے وہ تو ہم کبھی بھی فیض کر سکتے ہیں میرے بھائی اس لئے میرے نوجوان ساتھیوں سورہ القاریہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جیسے قیامت دستق دے رہی ہے ہماری موت بھی ہمیں کبھی بھی دستق دے سکتی ہے اپنے عمال کی اصلاح کرو توبہ کرو جو نماز نہیں پڑھتے نماز شروع کر دو جو گلت کاموں میں ملوث ہو اللہ سے توبہ کرو رات کے وقت اٹھو اور وضو کرو اور دو رکعت چار رکعت چھے رکعت آٹھ رکعت تک جتنی آپ پڑھ سکتے ہو تحجد پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں گل لڑا کے اپنے گناہوں سے توبہ کرو میرے بھائیوں یاد رکھو اگر ہم جتنے بھی گنے گار ہوں اگر ہم سچی توبہ کرے اللہ ہمیں معاف کرنے کے لئے تیار ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سورہ القاریہ سے جو سبق مل دہا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے اللہ ہمارے نوجوانوں کی ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منقض ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتم ہم سب کا ایمان پر وامین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین